آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے شرجیل خان ایشیا کب دو ہزار بیز کھیلیں گے یا نہیں مصباولک نے وسیم بیدامی کی پروگرام میں بتا دیا وسیم بیدامی کے مسئول مانا سوال میں مصباولک کا کہنا تھا کہ ٹاپ چند پلیئروں کے بعد شرجیل خان جیسا پلیئر آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ واقعی ایک نیچرل بیسٹمن ہے مصباولک کا مزید کہنا تھا کہ جب وہ فسٹ پی ایس ایل میں سلام آباد یونیٹیڈ کی طرف سے کھیلتا تو تو شروع میں رنز نہیں کر رہا تھا میں نے اور میرے کوز ڈی جونز نے اس کو اس بات پر کبھی نہیں ڈانٹا کہ تو رنز کیوں نہیں کر رہا ہے ہاں یہاں ضرور جارتا تھا یا وہ سرکل میں سویپ شارٹ مارتے ہوئے یا سرکل میں ہاف شارٹ کھلتے وقت کیچ دے بیٹھتا تھا شرجیل خان اشیا کپ دوہزار بیس کھلیں گے یا نہیں مصباولک نے بتا دیا پی ایس ایل فائیو کے میچز جاری ہیں جہاں پر شرجیل خان اچھی اور ناکس کارقدگی کرتے نظر آ رہی ہے لیکن شرجیل خان نے ابھی تک کوئی بڑی باری نہیں کھیلے اب تک پی ایس ایل فائیو میں لیکن اس نے جو چھوٹی چھوٹی باری کھیلے ہیں اس نے اس میں اپنے جلوے دکھائی ہیں بڑے بڑے چھکیں مار کر اور ایک دفعہ پھر اپنی بیٹنگ سے دیوانہ بنا رہے ہیں دنیا کو لیکن جہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ دوہزار بیس کے ایشیا کپ آٹی ٹوینٹی میں کون سے پلیئر کو سلیک کیا جائے گا بطور اپنر لیکن سب جانتے ہیں اگر شرجیل خان اپنی لمبی باری کھیل جاتے ہیں تو شرجیل خان کو موقع ضرور دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں چیمپئن ٹرافی کے بعد فخر زمان کی پرفارمنس پر سوال نشان اٹھنے لگے ہیں شارٹ پیچ ڈیلیوری کے خلاف تو وہ بلکل نہیں کھیل پا رہے ہیں اور بانسر پر تو ایک ہی شارٹ ہوتا ہے اور پوری طاقہ سے بلہ گھما دیتے ہیں اور بال کو اوپر کی طرف مار دیتے ہیں اور بال تو اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں اور بعد میں سانی کے ساتھ کیچ دے بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ یہی لگتا ہے فخر زمان کو تو چانس نہ دیا جائے اس کی حالیہ پرفارمنس سے لاست میچ میں لاہور کلینڈر نے ان کو بیٹھا دیا تھا اس کی مسلسل لاکس کارکردگی کو دیکھ کر شرجیل خان کی سٹرٹنگ میں کوئی اچھی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اب کے میچز میں کافی فرق نظر آ چکا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باریں سے چھکے چوکوں سے دل جیت رہے ہیں شاکین کرکٹ کے دوستو آپ کی کیا رہا ہے شرجیل خان کو پاکستان ٹیم میں ایک دفعہ پھر سپورٹ فکسنگ کے بعد اس کو ٹیم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں پاکستان زندہ بہا